اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو اپنے بجیز پیلٹ دکھائیں گے یہ بھی بتائیں گے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ کیا ہوئے اپنے اپنے مٹکے میں تو یہاں پہ انڈے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں بچہ بھی آیا تو دو تین دن پہلے میں نے چیک کیا تھا اس کے بعد میں نے چیک نہیں کیا تو آج میں خود بھی چیک کرتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور یہ جو فیمیل ہے اس نے بھی انڈے دینے ہیں اب پتہ نہیں یہ کب دیتی ہے یہ چیک کریں تو ہمارے یہ جو اوپر ہے جیری اور جیری جو ہے نا اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں ان کے پہلے ایک خراب ہو گئے تھے اب دوبارہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں پانچ انڈے ہیں ماشاءاللہ ان کے جو خراب ہے کہ انہوں نے یہ بڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں یہ چیک کریں آپ یہ بلکل خراب ہو چکے تھے پھر میں نے نکال کے انہوں نے ان کو رکھ دیا اس کے بعد میں نے ان کو یوز کروایا یہ مچھلی کے تیل کی کیپسول یہ میں نے ان کو یوز کروایا تو پھر انہوں نے اگلے کرنا شروع کر دیا اور یہ کچھ سیرف بغیرہ کیلشیم پی کے تو یہ یوز کروایا ہے کیلشیم پی جو سیرف ہے نا یہ اچھا اور تیل کے لیے اور ساتھ مچھلی کے تیل کی کیپسول اب آپ کو چیک کراتے ہیں یہ یہاں پہ جو بجیز ہیں میں نے اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کے پیر بان جائے یہ پیر نہیں بنا رہے جیسے جیسے کوئی پیر بندہ جائے گا ہم اس کو اٹھا کے یہاں سے یہاں پہ شیفٹ کر دیں گے اپنے اس والے کیج میں تاکہ یہ جو مٹکیں ہیں یہ بھی انڈوں سے باہر جائیں انشاءاللہ باہر جائیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس والے پیر کی جو ہے وہ پروگریس تو موبائل جو ہے وہ اندر لے کے جاتے ہیں مشکل ہے تھوڑا سا تو ٹرائی مارتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو مٹکی کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے ابھی اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ دو بچے ہیں اس میں اور دو انڈے پڑے ہوئے ہیں باقی جو ہے وہ مٹکیاں چیک کر لیتے ہیں یہ سامنے والی بھی اس میں اگر کچھ ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے یہ تو بھی خالی ہے یہ بھی خالی ہے باقی مٹکیاں جو دوستو چاروں کی چاروں پھالی ہیں تو یہ آپ نے دیکھنی ہیں ان کی اور دو کے بچے بھی دیکھنی ہیں اب دوستو ہم لاب بٹ کو دیکھنے کے اپنے یہ ہے ہمارے لاب بٹ اس کی فیمیل کو چیک کرتے ہیں اس نے کچھ کیا ہوا ہے انڈے وغیرہ دیئے ہیں یا نہیں دیئے نیسٹنگ کر کے تو پوری بیٹھی ہے لیکن اگر بھی کوئی نہیں ہے اس کا یہ جن دو فیمیل ہیں ہمارے دوستو تو اس میں ایک میل چھوڑا ہویا ہے یہ پیر بان جائے گا جیسے ہی پھر جو رہ جائے گا اس کو ہم بائر نکال دیں گے تاکہ یہ اپنے انڈے دیں یہاں پر اور ان پر بھی امید تو ہے جس طرقے سے انہوں نے نیسٹنگ کی ہوئی ہے نا یہ بندے دے دیں گے انشاءاللہ اور ایک یہ پیر ہے یہ بھی لٹینو ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ میل بیٹھا ہوئے اس کی فیمیل دیکھتے ہیں اس نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا ماشاءاللہ فیمیل تو بیٹھی لیے پورے دھیان سے ابھی اس کو اٹھا کر چیک کرتے ہیں یہ انڈا ہے یا نہیں میری دوست ہونڈا ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے ایسے بیٹھے ہوئی ہے ڈرامے گا رہی ہے اب ہمارا ایک یہ رہ گیا ہوسپٹل میں بچارہ باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو میں لائے تھا وہ تھے بجیز پیرٹ اور وہ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا بلکل یہ ایسا ہی رہ ہے اس کی نا میرے خیال سے بچپن میں ہی ہوگی تھی وہ ٹھیک خراب جس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہوا میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے اس کو میں ریکوور کروں لیکن یہ ریکوور ہونے والا نہیں ہے تو دانہ پانی کھا رہا ہے بلکل ٹھیک طریقے سے تو یہ ہوسپٹل اس نے اپنے لئے پکا کیا ہوا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور تمہارے چینل کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ